حضرتی والعصر کا سورہ آپ نے کیوں شروع کیا بہت سے عنوانات تھے آپ کسی بھی عنوان پہ جا سکتے تھے والعصر میں کیوں آپ نے بات کہی حقیقت یہ ہے کہ میں اس لیے یہ اس آیت کو پڑھا کیونکہ آج کی رات ایک تاریخ کی تبدیلی سے انسان کا ایک سال گزر جائے گا اور والعصر میں زمانے کی خسم اللہ نے کھائی اور ہر زمانہ آتا ہے کبھی خوشیاں دیکھ کے جاتا ہے ہر دن آتا ہے تو کبھی خوش خبریاں سنا کے جاتا ہے کبھی ہر دن آتا ہے تو مسائب سامنے آپ کے رکھے گزر جاتا ہے بندہ آجز ہے اللہ خادر ہے اللہ کے پاس خدرت ہے اور آپ کتنی ہی دولت کما لے کتنی ہی بڑی گاڑی خرید لے کتنی ہی بڑی بلڈنگ بنا لے بندگی سے آپ اوپر نہیں جا سکتے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ بندگی بندگی باقی نہیں رہی آج کل آج کل بندگی کا حق وعدہ نہیں کرنا ہے بندگی کیا ہے اللہ کی اطاعت پر عمل کرنا ہے اللہ نے جس انداز سے جو بات کا حکم دیا ہے وہ عمل آپ کرنا ہے کیوں کدھر کیسے نو کوئشن اللہ نے حکم دیا چار رکعہ زہر میں آپ بلیں گے میں چھ پڑتا ہوں کچھ بینے ہونے والا ہے آپ بلیں گے دو پڑتا ہوں اللہ کے پاس آپ کی عبادت خبول ہونے والی نہیں ہیں آپ کی ہموں پہ مار دی جائے جو حکم ہے وہ حکم کے تابے بندہ ہے تو وہ بندگی کر رہا ہے اب ہم بندگی کہاں کر رہے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کی دیوی چیزوں پر ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جب تک ہے ہمارے جو بھی ہم آزادی سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں یاد رکھئے یہ چند روزہ زندگی ہے گوشتہ سال ہماری صفوں میں بیٹھنے والے تھے آج وہ ہماری صفوں میں نہیں ہے گوشتہ سال ہمارے گھروں میں ساتھ رہنے والے تھے آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے گوشتہ سال ہمارے محلوں میں رہنے والے ہمارے ساتھ تھے آج ہی نہیں ہے معلوم ہوا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں زمین پر اکڑ کے چلنے والا رہتا ہے اس کو زمین اپنے اندر لے لیتی ہے اور زمین اندر لے کر یہ بتاتی ہے دیکھو جس زمین پر تم اپنا دب دبا خائم کرنا چاہتے تھے آج وہی زمین کے نیچے تم ہے انتخال کے معنی یہی ہے منتخل ہونا اگر ہم کہتے ہیں کسی کا انتخال ہو گیا انتخال کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں منتخل ہو گئے یعنی وہ منتخل ہو گئے کہاں زمین کے اوپر تھے اب منتخل ہو گئے زمین کے نیچے چلے پتی تیش مگر جو زمین کے اوپر آجیزی سے چلتا ہے اس کی خبر میں بھی اللہ آجیزی اختیار کرتا ہے جو زمین والوں پر رحم کرتا اللہ زمین کے اندر جانے والوں پر رحم کرتا جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا خبر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی جو عمل دنیا میں وہ کرے گا خبر میں اللہ اس کا خیال رکھا جائے گا کب بندگی کرنے پر اب یہاں ہم آج اکتیس تاریخ ہے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ آج کا سال ختم ہو رہا ہے سال تو ختم ہوتے آئے ہیں کون سا سال باقی رہا اب اکیس آئے آپ باویس آئیں گا پھر باویس دیکھتے جیکھتے تیویس آئیں گا تیویس دیکھتے دیکھتے چوبیس آئیں گا اور اوپر کے کرسیوں والوں نے کیا سمجھا کہ ہمارے کو تو چوبیس میں الیکشن لڑنا ہے مگر چوبیس تک ان بنینے کی گیانیٹی ہے ہے یہ سب دعوے ہیں ہمارے حقیقت میں مرزی مولا اضہناؤ پرسن میں نے اپنے باز میں کہا ایک صاحب تھے ان کا نام پورا مجھے یعنی آرہا عبداللہ نام رکھ دیتا ہوں چلیے ان سے لوگوں نے جا کر شکایت کی حضرت جو پانی کا کٹا ہے وہ کٹا جو ہے پانی کا ٹوٹ رہا ہے اور خریب ہے کہ وہ کٹا ٹوٹ جائے اور پانی آ جائے میں اور آپ جا کے اللہ والوں سے دعا کیلئے کہتے ہیں انہوں دعا کرنے کے حواظ سے جیسے ہی حضرت محلے والوں نے جا کر وہ بستی والوں نے کہا انہوں نے کہا کون سا کٹا ٹوٹنے والا ہے کہاں فلاں کٹا ٹوٹنے والا ہے آپ کیا کیے وہ لوگ کے ساتھ چلے جا کے وہ کٹے کو بجائے اس کے لیپن تھوپی کرے دعا کرے آپ کٹے کو ماننے لگے لوگاں بولے حضرت وہ کٹا ٹوٹنے گا تو بستیاں بھائی جائیں گے تاکہ دیکھو میان جب میرے کو یہاں بھولائے تو بھر یاد رکھو میرے پیچھ میں تم میان جیدر اللہ ادھر عبداللہ اللہ کی مرضی ہے کٹا ٹوٹنا اللہ کی مرضی ہے ٹوٹنا تو عبداللہ بھی وہ سائے تھے اللہ میاں جیدر عبداللہ ادھر مرضی مولا اضحانہ ہمارے ان کے رشتے الگ رہتے ہیں ہم جس کو توڑنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ وانوں کی بات الگ رہتی ہے حضرت رابع بسریہ بہت ایک ولی صفت خاتم آج ہم لوگ کے پاس اسے کامہ کہہ رہے تو ہم نہ بلتے ہیں انہوں نکل گئے بلتے ہیں حضرت رابع بسریہ کو تتخیم کی گئی جب تتخیم کی گئی تو دوسرے جنگوں سیلی کے خواب میں آئے سیلی نے کہا رہا ہے اے رابعہ خبر میں کیا ہوا بولے کچھ بھی نہیں ہوا پوچھنے والے پوچھنے آئے میں نے کہا کہ بھائی میں سو بار کہوں گی میرا رب اللہ ہے پہلے جاؤ اللہ میرے سے پوچھ کے آؤ کہ رابعہ اس کی بندی ہے یعنی یہ رب اور رب کب ہوتا یہ بندگی میں پیدا ہونے حضرت شیخ عبدالخار رضی محبی سبحانی کے بارے میں آتا ہے ملک وہ فرشتے آئے پوچھنے سے خبر میں تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم آسوانوں پر سے لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور میرے سے پوچھ رہے رب کون ہے میں تو اوپر تھا نیچے آیا میرے سے پوچھ رہے رب کون ہے میرا رب تو اللہ ہی ہے بولنے کی کیا بات یہ تقویہ یہ یقین ایک وقت کیا ہوا ہے یقین پہ بات آئی تو عرض کر دیتا ہوں ایک صحابی رسول تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہمشیرہ کسی سے لڑی ہوئی وہ جھگڑے میں مال لگی ان کا داعت ٹوٹ گیا اب خصاص کی نوبت آگئی پہلے کیا تھا خصاص ہوتا تھا انہوں آپ کی آنکھ پھوڑے تو آپ جسے کی آنکھ پھوڑ دینا یا نہیں تو ان کو معافی ساتھ دینا یا نیتون کا علاج کرا دینا اب یہ نوبت ہی آگئی کہ وہ خاتون نے یہ تیہ کر لیے خاتون کی لوگوں نے کہا نہیں یہ خاتون کے بھی ہماری بہن دات توڑیں گے یہ دات توڑے وہ بھی دات توڑے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ سلم صحابہ میں بھی اللہ کی رسول میں صلی اللہ علیہ سلم کے صحابہ جے انہوں نے کہا اللہ کی خسم یہ دات نہیں ٹوٹے گا کیا کہا انہوں اللہ کی خسم یہ دات نہیں ٹوٹے گا حیرت کی بات یہ ہے کہ ذری دیر میں جب خصاص کا وقت تے ہو گیا تھا جب وہ خاتون آئی اور اس کے بھائی آئے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دات توڑ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ والے جب اللہ کے محبوب ترین مندے ہو جاتے ہیں وہ جب خسم بھی کھاتے ہیں تو اللہ اس خسم کو پورا خموا دیتا ہم لوگوں کے اندر پہلے اللہ پہ یقین نہیں ہے اب ہمارے نوجوان ابھی اس سے کیکوں کے آرہ دیرے بھائی کیک سے چلے گے ان کی خوشی میں کٹیں گے یا جتنے تمہارے گھر سے چلے گے ان کی خوشی میں کٹیں گے کس خوشی میں کون سی خوشی بنا رہے ہیں دوہزار باویس آیا آئے گا اور وہ باویس میں آپ رہیں گے یا میں رہیں گا پتہ نہیں یہ باویس کس کو کس کو لے جائیں گا پتہ ہی موت ہمارے سر پر ہے اور ہم لغویات ہم کھانے پینے میں ہم عبادتوں میں پرسو ایک علیم صاحب نے تخریر کرتے ہوئے گاؤ میں کہہ دیا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جمعے کے گن بھی کھانے کی دعوت رکھنا پڑے گا میں بھی جمعہ نہیں کھانا ہے تو جمعہ ہو رہے بغر کھانے کے جمعہ ہو رہے کب تک کھائیں گے یاد رکھو جو جو نوالے تم کھا رہے ہیں جتنے حرام کے نوالے تم کھائے ہیں اللہ کے پاس تمہاری عبادتوں کو ٹوکری میں دالا جا رہا ہے آپ ہو دیں گے مولانا ہم پیسے دے کھائے میں مانتا نہیں کیوں ہوتل کے کھانے کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوتل میں جو گوش آتے بہت سے اللہ اچھے گوش آتے ہوں گے لیکن میرے نزدیک اپنے گھر میں جو چیز پوچھتا ہوں باز آپ دکان والوں سے بھائی خربانی ہوئی پوچھتے انہیں گوش سستا دیرہ مولانا لے کے آ جاتے ہوں پوچھو بیٹے تم خربانی کرتے ہیں نہیں خربانی کرنے والے آج کل جتنے ہیں میرے کو ماف کرنا جا کے صبح میں کمیلے میں دیکھ لو میں غلط نہیں بھو یا کوئی اپنے پچانت کے کمیلے جانے والے موہ میں گالی رہتی گلے پر چھوڑی رہتی بسم اللہ اللہ اگر بات میں بولتا انہیں تیری بل کے کار دیتا اور اپن کھا رہی ہیں مرگیاں کٹنے والے کٹ 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 مارتی جاتے اس کا دھڑ الگ ہو جارہ سر الگ ہو جارہ سر الگ دھڑ الگ ہوتی مرگی حرام ہم نواس کھا لے رہی ہیں آپ ہم نہیں کھاتے کیا ہوتل والے خسم دے یہ حلال کا گوش ہے کیا ہوتل والے کو لاکے دینا حلال کا گوش دی آپ تم معلوم ہے اب آپ بولو جہاں اپنے حرام کھانا جاتا ہے وہاں علماء کرام لیتے ہیں کہ چالیس دن کی عبادت کا مزہ چلے جاتا ہے اگر ہمارے پاس چھہ رہی ہم نماد میں دن نے لگ رہا تو کئی نہ کئی ہمارے حلام لخمے کا ماں کھٹکا ہوتا اس لئے لخمے کو بھی حلال کرو اور حلال کا ملتا معلوم اپنے گھروں میں کھاؤ حلال کا کھانا دعوات کیسے پیسوں سے ہوتے وہ تو نہیں بولتا میں دعوات میں آنے والے کیسے پیسوں سے آتے ہوں نہیں بات اس وقت سے کم کھاؤ مگر اپنا گھر کا کھاؤ کم کھاؤ اپنے ہاتھ سے مرگی کو کٹو اور اس کا گوش لے کیا بھائی میں مرگی لینے آیا ہوں وہ دو دیم کی مرگی کو دو سو بنا دیا نہ کیلو وہ لیکنے آیا ہوں میں وہ مرگی کو کٹ ہوں آپ کٹ بسم اللہ اکبر اس کے بعد ان کو چھلنے دیو پھر آپ لخمے میں دیکھئے اللہ ایسی برکت دے گا کہ دو رکعت آپ پڑھیں گے مگر اللہ کے یاد میں اللہ کے ذکر میں ایسے مشغول ہو جائیں گے کہ دنیا میں آپ کو کوئی بھی ہلا دے تو ہلنے والے لے رہیں گے میرے عزیز دوستو ہماری زندگیوں کو بدلنے کا وقت آگیا ہے ہمیں لخمے صحیح تلاش کرنا ہے لخمے حلال کر یہ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب اللہ ہم کو زندگی دیا ہے تو اس کی تابع بن لئے حاکم مت بن محکوم بن آج لوگا کیا کر رہے ہیں حاکم بن جانے نوکری کرارہ رہے ہیں کسی کے تو اس کے حاکم بن رہے ہیں آپ حاکم نہیں ہے وہ بھی نماز کے پر سامنے شکنے والا ہے آپ بھی چھپنے والے ہیں آپ کو اپنے ادنیوں پہ بھروسہ کرنا ہے اور اللہ کے رسول نے اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لئے فرمایا آج ہمارے تاریخ قواہ ہے اس بات کی کہ ہمارے بجرگوں نے اپنے مات حقین کے ساتھ ایسا بڑھتاؤ کیا حضرت حسین اپنے غلام کو آزاد کر کیوں آپ نے کہا کہ میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں اللہ کے لئے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں اسے معاف کر دیا آج ہم لوگ ہیں اپنے گھر والوں کو معاف نہیں کر رہے ہیں اپنے عزیز و خاری کو معاف نہیں کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کر رہے ہیں ہاں تکلیف پہنچتی ہے تکلیف کا اضالہ اللہ سے کر ہمارے کو اتنے اچھے اچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھا دی ہیں کہ اگر وہ کلمات پڑھتے گئے نا ہمارے کام یوں بننا مگر ہمارے پڑھتے نہیں مولانا اب عظیفہ دیئے تے لاحل پڑھنے کا سات دن پڑھ لیا کبھی نے ہوا ہاں 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 اچھا ہو گیا بی پی کی گولی کھا رہے ہیں بی پی اچھا ہو گیا شگر کی گولی کھا رہے ہیں شگر اچھی ہو گئی نہیں ہوئی تم گولیوں کو ہزار روپے خرج کے کھا رہے ہیں موز سے دو بول نکال کے واج سے تم اللہ سے امید رکھ رہے ہیں یادو رکھو مگر یقین کے ساتھ رکھو جیسے بی بی سلمہ امید سلمہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر بڑے لیک بڑے عبادت گزار بڑے اللہ سے ڈرنے والے اور بڑے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے جب آپ کا انتخال ہوا تو میرے سرکار نے فرمایا کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں تم کہو انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون فرما دی ہمیں پڑھ لی پڑھنے کے بعد میں سوچ میں لگی کہ ابو سلمہ سے نیک کوئی تھا ہی نہیں اب ان سے نیک کون ملنگ گا میرا شوہر بنے گا میرے رسول تو فرما دی جو انہ اللہ پڑھے گا اس سے بہتر اللہ اس کو عطا کرے گا اور میرے سامنے تو ابو میرے شوہر سے اچھا کوئی ہے نہیں فرماتی ہے چند دن نہیں گزرے کہ کسی صحابی نے حضور اکم صلی اللہ علیہ سلم سے میرا ذکر کیا حضور اکم صلی اللہ علیہ سلم نے عقد فرما لیا اور مجھے اللہ نے ایسا مرتبہ دیا کہ میں تمام امت کی معامن کے رہ گئے امت سلمہ کون ہے سرکار کی زوج محترمہ ہے اور مگر ان کا اپنے فرق کیا ہے وہ یقین سے پڑی ہم زبان سے پڑے میرے رسول فرمائے اس کا نعم البدل اچھا ملیں گا لہذا میں پڑتی ہوں اللہ نعم البدل دلائیں گا اللہ نے دلا دیا آج ہم بھی اگر نعم البدل اللہ سے چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے جو کلمات ہم کو پڑھنے کے لئے کہیں وہ صحیح عدلات میں پڑھ لو آپ کو معلوم انبیاء کو بھی سبر کرنا پڑھ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ نہیں فرمایا تم دھوکا دے نہیں آپ نے اللہ سے دعا فرمائی اور دعا فرمائی کب حضرت یوسف علیہ سلام چھ سال آٹھ ملے بابا یعقوب علیہ سلام ملے اپنے بیٹے سے کب جب مصر کے حضرت یوسف علیہ سلام بادشاہ بن گئے جب بادشاہ بنے تو اللہ نے یوسف علیہ سلام سے یعقوب علیہ سلام کو ملا دیا تو پیغمبروں کی دعائیں کبھی دیر سے خبول ہیتی مگر وہ دیر سے خبول ہونے میں مسلحت چھپی گئے اور ہم لوگ یہاں سمستے مولانا مسلحت کی کیا اس میں دیکھنے کی بات ہے زمین اتنی گئے ایرے چھوڑو اتنی زمین تم یہاں اتنی چھوڑیں گے اللہ آخرت میں اس سے بڑی زمین دلیں گا تم یہاں دس روپے ماف کریں اللہ سو روپے آسمان یہ ایسا پیارا وزیفہ بتایا گیا ہے مگر میں وزیفے اس ورن سے نہیں بتاتا ہم لوگا کیا کرتے جو بتا اتنی پڑھ دیتے رہتے خوران ایر مانا لا لا پڑھو نا وہ پڑھو نا نہیں آپ بھولے سو پڑھو نا وزیفہ نہیں خوران پاک اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھے تو ہر لفظ کے بدلے اللہ دسلی کے آتا فرمائیں گا اور وزیفہ پڑھے تو یا کوئی کلمہ تدہ کرے تو اللہ وقت کے لحاظ سے مہاری مصیبتوں کو ٹال دے باس احادیث میں یہ آیا ہے کہ ارش کے خریب کے وضائف میں سے ایک وزیفہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے خزانوں میں سے خزانہ ہے وگر ہم لوگ آس صبح ادا کریں گے اللہ اللہ خوات نے پڑھیں ہم لوگ ہیں بعض چیزوں کو رذر انداز کر رہے ہیں اس کو پھر اپنی زندگیوں میں لاؤ پھر اپنے زندگیوں کو اللہ کے طرف مائل کرو توبہ کرو استغفار کرو اور اپنے مولا کو رازی کرو اور کوئی بھی مصیبت موجود حالات میں مولانا کیا کرنا ہے اکمت اکیس سال سی اٹھارہ سال سی اکیس سال کر دی ایک ساتھ رہنا ہمیں ایک ساتھ رہتے بچوں کے برابر عمر ہونا چاہیے بچوں کی بچوں کی اٹھارہ کر دو تو موٹ دالنے اٹھارہ لے رہی ہر چیز میں اٹھارہ کر رہی تو بچوں کو بچوں بھی اٹھارہ ملا دوتی بریانی کا وقت آیا تو بچہ بھی کھا لے رہا گئی اپنا وقت آیا تو بلی میوں بولتی نہیں ویسا سزائی مگر ہم کو یہ مسئیبتوں سے ٹالنا ہے یہ مسئیبتوں کو دور کرنا ہے ہر آدمی تکر لے صبح میں دزبار پڑھ لے شام تک اللہ حفاظ سمائے گا شام میں پڑھ لے صبح تک اللہ حفاظ سمائے کیسے حفاظ سمائیں گا حضرت جنید کے بارے میں ہیں یا حضرت امام میں کوئی چھوڑ کھونے میں دپک بیڑا آئے تو آپ جا کے درواز کو لے کیا بات ہے حکمران چاہتے ہیں کہ آپ کے مشورے سے کسی کو اہدے پر مخرر کرے بہلے بڑا مہنتی ہو تو آپ نے کہا میں مہنتی کو جانتا ہوں دھر اندر آئے آئے چھوڑ کو پکڑ لے جا کے اس کو دے دیے دے کے بولے اس کو بولو بادشاہ کو بولو اس کو یہ جو وزارت ہے اس کو دے بولو کیونکہ رات تمام مہنت کرتے میں اس کو دیکھا ہوں جب یہ مہنت کر سکتا ہے تو وہاں اس سے زیادہ مہنت کریں گا چھوڑ جا کے کیا ہو گیا ولی بن گیا اور ہمارے گھر میں چور آیا تو انہیں ولی بنا گے جاتا کہ کیا چور بنا گے جاتے فرق اتنا ہے میاں وہ دل سے کرتے تھے ہم زبان سے کرنا اپنے رب کو تو پکار دل سے صرف ایک بار اور یاد رکھو جب بندہ اللہ کہے گا تو ایسی حکومت ہو کہ تکتے پلر دنگا انشاء معلوم سمندر میں ملہ چلاتا سمجھتے کچھتے تم لو ہیں اس کے انجن چلاتے سمجھتے نہیں وہ لوڈ لیا جہاز جو تھرہا ہے وہ میرے مولا کے مرضے سے اگر میرے مولا ذرا حرکت کر دیئے تو وہ جہاز جو لا خوٹن لے جا رہا ہے ایک کروٹ بلد گیا پورا زمین دو سو یاد مال ہوا میں اڑھنے والے جہاز کون اڑھا رہا ہے کیا میکنیزل اڑھا رہا ہے نہیں میرا پروردگار اڑھا رہا ہے جب وہ اڑھانا چاہتا ہے اڑھاتا ہے جب وہ گرانا چاہ ایک سچھو کو مٹا جیتا چنا شہرت کی فضاؤں میں کشی شاہ نے خوب کہا یہ شر رٹلو اچھا ہے شہرت کی فضاؤں میں اتنا نہ اڑو ساغر شہرت کی فضاؤں میں اتنا نہ اڑو ساغر پرواز نہ کھو جائے ان اونچ اڑانوں ہوا کے اوپر جانے کے بعد ہوا سے اترنے کا طریقہ بل گئے تو پھر کیا آئیں گے چیزہ ٹپ بولیں گے آئے کہ سیر پھوٹیں گے ہاتھاں ٹوٹیں گے جہاں کے وہاں چھکل ہلک جائیں گے میرے عزیز دوستو اپنی اپنی اصلاح کرو اور گھر کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے کلمات کو پڑھنے کی کوشش کرو یہ حالات کے لحاظ سے کسرت سے اپنے گھروں میں پڑھو اپنی حفاظت کے لئے پڑھو اپنی اولاد کی حفاظت کے لئے پڑھو اپنے ملک کی حفاظت کے لئے پڑھو اپنے دشمن جو آج کن ہمارے مخدس مخامات پر جو گھنڈے بن کے اور جو وہاں کے بڑے بھی گھنڈے بن کے جو حکومتیں کر رہے ہیں یہ بھی باقی لینے والے نہیں اچھے اچھے حکمرہ کو دیکھیں میاں ایک وقت کمیشنر صاحب نئے نئے بنے تھے میں ان کو بولا تھا کہ کورسی پہ بہت لوگوں کو دیکھا ہوں اور اللہ میاں ایسا بولنے کو آج دیکھا رہے ہیں تو دوسرے ساتھ دیکھ رہیں پھر کورسیاں بچتیاں بنا مشکل اللہ سے راضی کر لو دنیا میں بھی عزت خبر میں بھی عزت آخرت میں بھی عزت 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 آہ مونو جوان جو میں ناظرین میری جہاں تک آواز جاری ہیں ان سے میری گویاری سے اب جو گزر سال گزر رہا ہے اس میں محاسبہ کرو کہ یہ سال ہم نے کتنے دل دکھائے ہیں یہ سال ہماری زبان سے ہم نے کتنوں کا تکلیف پہنچا ہے یہ سال ہمارے زبان سے ہمارے عمل سے کتنوں کا نقصان پہنچا ہے اگر پہنچا ہے تو ان سے معافی مانگ لو آج کا جشن وہی ہے تمہارا اور آنے والے سال شاید تمہارے اور میرے لئے اللہ رحمتوں کا بنا کے لائے انشاءاللہ تمام مسلمانوں کے لئے اللہ تبارک تعالی یہ سال کو ہماری رحمت بنا دے اور جتنے زحمت دینے والے ہیں یا تو اللہ ان کو ہدایت دے ہدایت کے خوابی نہیں تو بس سمجھ گئے نا بہشت تو میرے عزیز دوستو کافی میرے گھڑی میں بہر ایک پہت آلیس آپ کی گھڑی میں ایک چالیس ہو گئے ہاں چالیس ہو رہے ہیں تو ایک چالیس ہو رہے ہیں مگر سننے والوں کے ایسے دس میٹ کافی ہے ایک گھنٹے کی تخریر پھر بھی میں نے کی ہے اب جس خدر ہو سکا جس خدر کر سکا خوم کو راہ حق کی بتاتا رہا آپ گواہ ہے نا جس خدر ہو سکا جس خدر کر سکا خوم کو راہ حق کی بتاتا رہا حکم یارب سنانا میرا کام تھا دل کی دنیا بدل لات